السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلیم على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما کنا منزلین انکانت اللہ سیحتا واحدتا فا اداہم خامدون سورہ یاسن شریف کی آیت نمبر اٹھائیس اور انتیس اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا انکانت اللہ سیحتا واحدتا فا اداہم خامدون وہ تو بس ایک چیخ تھی جب ہی وہ بجھ کر رہ گئے ان دونوں آیتوں میں کہ جس مومن کو شہید کر دیا گیا حضرت حبیب نجار اور کچھ لوگ جو ہے وہ ایمان لائے اور بقیہ قوم نے ایمان لانے سے انکان کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا اس قوم پر غضب نازل ہوا اور ان کی سزا میں تاخیر نہیں فرمائی گئی حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا اور ان کی ایک ہی ہولناک آواز سے سب کے سب مر گئے چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں یہ دونوں آیتوں میں اشارت فرمایا گیا اور ہم نے اس کی قوم سے انتقام لینے کے لیے ان پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہم اس قوم کی ہلاکت کے لیے وہاں کوئی لشکر اتارنے والے تھے بلکہ ان کی سزا کے لیے تو حضرت جبریل علیہ السلام کی صرف ایک چیک ہی کافی تھی جس سے وہ اس طرح فنا ہو گئے جیسے آگ بج جاتی ہے محترم سامین اس آیت کے تحت مفصیلین کرام نے یہ بھی فرمایا کہ اس آیت میں یوں دیکھنے جاؤ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدمت و شان سے متعلق بھی بہت اچھی بات کی گئی ہے وہ کس طرح یہ ہے کہ بہت ساری قوموں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب ناظر فرمایا تو صرف جیسے قوم لوت ان کی پانچ بستیاں تھی مگر حضرت جبریل علیہ السلام ان کی پانچوں بستیوں کو اپنے پر پر لے جاتے ہیں آسمان پر اٹھاتے ہیں اور پھر وہاں سے انہیں اُلٹ دیتے ہیں وہ تحس نحس ہو جاتے ہیں جیسا کہ باروے پارے میں ہیں فَجَعَلْنَا عَلِي أَصَافِلَا وَمْتَلْنَا عَلِيمِ حِيَارَةً مِنْ سِجِّلِ مَنْدُوْدِ مُصَوْمَتَدْ تو یہ پھر ان پر جو ہے پتھر برسائے گئے اس طرح کئی قوموں کو تباہ برباد کرنے کے لیے ایک فرشتے کا اپنے پر کو ہلا دینا ہی کافی ہوتا ہے مگر ادھر جنگِ بطر میں حضور کی شان دیکھیں تفسیرِ قرطبی میں امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ کفاہ کو ہلاک کرنے کے لیے ایک ہی فرشتہ کافی ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان دیکھیں کہ تین ہزار اور پانچ ہزار فرشتوں کا لشکر آ رہا ہے اللہ اکبر یہ لشکر کسی لیے آ رہا ہے اللہ مائی سوائی الحقی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ جب فرشتے کی ہلکی سی چیخ بہت بڑی جماعت کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے تو اس سے ظاہر ہوا کہ گزوِ بدر گزوِ خندق کے دن آسمان سے لشکروں کو اتارا جانا فرشتوں کی مدد کی ضرورت کی ودا سے نہیں تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تعظیم اور آپ کے مرتبے کی عظمت کی وجہ سے تھا اور علامہ عمد صاحبی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ گزوِ بدر کے دین حضورِ اکدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہِ کرام کے ساتھ مل کر کفاں سے لڑائی کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے انہیں نازل کیا جانا تمام کفاں کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ حضورِ اکدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہِ کرام کی عزت و تقریم کے لیے تھا اور ایک قد یہ بھی ہے کہ فرشتوں کا نزول اور ان کے ذریعے مدد پہنچایا جانا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ چوتھے پارے میں سوری آل عمران میں اشارت فرماتا ہے آیت نمبر ایک سو تئیس چوبیس اور پتیس میں وَلَقَنْ نَسْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَانْتُمْ عَزِ اللَّهُ فَاتَّقُ اللَّهُ لَعِلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بلکل بے سر و سامان تھے تو اللہ سے دھٹے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ استقولوا للمؤمنین علیہ اقفیہکم ایمدکم ربکم بسلاست آلاف من الملائکت منزلین یاد کرو ہے حبیب جب تم مسلمانوں سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تین ہزار فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے بَلَا اِن تَصْوِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَاتُكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَتِ آلافِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ہاں کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور کافیر اسی وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب پانچ ہزار نشان والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا یعنی آج بھی فرشتوں کی مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آ سکتی ہے شرط یہ ہے کہ ہم تقوی پرحزگاری اور اسلام کی راہ پر چلیں اور جو اپنا منصب ہے تَا مُرُو نَ بِالْمَعْرُفَةً اچھی باتوں کا حکم کرنا برائیوں سے روکنا اگر اس پر ہم قائم رہے تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آ سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم